اچھا پہلے تو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دیکھ لیتے ہیں ٹولز کا تو اس کے بعد اس کا ٹیکٹیکل جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹولز کا ٹھیک ہے پہلے اسٹارٹ میں آپ کو لیکٹ سائیڈ پہ ٹولز کبھی سارے نظر آ رہے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے لیسٹیٹر کی طرح ہی اسی سلیکشن ٹول ہے اس میں کچھ نئے بھی ہیں ہیں کچھ سیارے گیرے ہو ڈ پہر آvoشو awaitی ڈ پہر آمین بھی ہیں کچھ سیارے مینک مینک عیدار ڈول چھ بہر یا لیتے ہیں ڈیوڈ گیرے ڈیوڈگ ڈر ملے ڈیوڈوڈوڈن رس کے بعد اس کی پہلے بھی ہیں پھر ہینٹ سیلیکشن پین اور بلڈ ٹول ٹھیک ہے پھر ریزر میجک وینٹ سپارٹ ہی لنک اسی طرح فریم ہے پھر براش ٹول اور مارکی ٹھیک اوپر سے ہی اگر اسی سے سٹارٹ کریں مارکی ٹول ہے اس کے اندر ہے نا دو اچھا دوسرا یہ ہے آپ کو رائٹ سائٹ کو جو نظر آ رہی ہے یہ بلکل اسی طرح پرپرٹیز پرپرٹی بار لیئرز اگر ادھر سے دیکھیں وینڈو میں جا کے بارکسٹویس کی ہوئی ہے اسینشل کرنی ہے تو آپ نے کچھ اس طرح سے ریسٹیٹر کی طرح نظر آئیں گی ساری چیزیں جیسے لیئر ہے چینل اور باقی ساری چیزیں بھی ریڈین کلر ٹھیک ہے دوسرا گر ویب کے لیے کریں میں ابھی اس سے پہلے ویب کے اوپر تھا ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے نظر آئیں گی ساری چیزیں ٹھیک ہے تو وہ ادھر پر ایمج لیتے ہیں اس کا پھر یہ پہلے مارکی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں ریکٹینگل مارکی ایلپٹیکل سنگل اور سنگل کولم یہ بھی بیسیکلی چینل سے سٹارٹ کریں اگر مارکی ٹول سے ہم سٹارٹ کریں ٹھیک ہے ریکٹینگل ریکٹینگولر مارکی ٹھیک ہے ایم اس کی ہیٹی یہ لیکن یہ والا گرہ اپنے ایڈیا سلیکٹ کرنا ہے یہ اس کے اپر ہی لیکن اس جو سب سے اپر اللکھ سے ہے موڈ ٹول extension کیا اس کو ہم کر دیتے ہیں موڈ کرنے کے لیے ہم ڈے котор کے اندر اس کے ساتھ کرتے تھے selection ڈےprob لیوز کیا ہے پہ دار یہ ہم نے selection لگا لی ٹھیک ہے سیلیکشن ہم نے لگا لیا ہے اس کو پر ہی لگی ہوئی ہے تو اس کو سیلیکٹ کیا گیا اور اگلا جو ہوگی آپ نے سیلیکٹ کیا ہوئے ایک بار کنٹرول اینٹر کرنا آپ نے شارٹ کی ہے ٹھیک ہے کنٹرول اینٹر اپنے کی بورڈ سے سیلیکٹ ہوگیا پھر اس کے بعد نیو لیئر کے اندر ہم اس کو سیلیکٹ کیا ہوا نیو لیئر کے لیے کنٹرول جے پریس کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں گے نیچ والی لیئر کو ہم ہائیڈ کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہمارے بار سیلیکٹ کیا گی جو ہم نے مار کی سکی ہے یہ بڑے ٹھیک ہے دوبارہ میں جا رہا ہوں کنٹرول زی کرتے ہیں چلیں اس کو ادھر ہی جانے دیکھیں ایک نہیں لے لکھتے ہیں یہ بڑے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دیکھیں ریکٹینگل کا اس کا دیکھنے دن جیسا بھی آپ سرکل کرنا چاہیے جن جگہ پہ اکر دیکھیں یہ میں یہاں پہ لگایا ہے اکنا سیلیکٹ کرنا ہے تو آپ کریں دیکھیں کنٹرول اینٹر کم لے ہی لیے ری سیلیکٹ رہی ہیں دوتر اینٹر کنٹرول اینٹرور کنٹرول اینٹر کنٹرول کنٹرول خطر لچی ٹھیک ہے ابھی اس کو میں ہائٹ کر رہا ہوں اس طرح سے یہ ہے یہ ابھی اس کا سیلیکٹ ہودگا ٹھیک ہے کہ یہ ہے ہے اس سے ڈیفرنٹ ویز انس کے جی نہیں ہے سر موسیقا انہوں نے است Working جنرم نگام ہیں ہاں کو ہے کچھ ادھر کو ہے ابھی کوئی اور امیج لیتے ہیں اس کو بھی تہل لیتے ہیں تو جیسے ہمیں بعد میں اگر پتا چلا رہی اس جگہ پہ بھی ہے کسی کوئی پارٹ اس کو ہم نے کنے سلیکٹ تو اب اپنے ایک کی بورڈ سے شفٹ پریس کریں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم شفٹ پریس کیا لیکن یہ ایریہ سلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے ادھر والا کننا ہے یہ شفٹ پریس ساتھ نہیں ملا شفٹ پریس کر دیں اگر یہ بھی سلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح کسی کوئی اور پارٹ اس کا سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ والا بھی شفٹ پریس کر کے اس کو دھر کر دیں ٹھیک ہے اب یہ بھی آپ ایمیج کا پارٹ دیا یہ بھی سلیکٹ میں آگئے کل ہم سٹریٹ گئے تھے بلکل ایک ڈکٹینگل دی تھی اب یہ ہمیں شفٹ سے یہ پریس کر دیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ سیو کر لیں ٹھیک ہے نیو لیل کے اندر تو یہ کچھ اس طرح سے کٹنگ ہو گیا آپ کے ایمیج کے ٹھیک ہے جس مرضی ڈریکشن میں آپ چاہیں اسی طرح دوبارہ لیتے ہیں اس ایمیج کو تو اسی طرح پارٹ سے آپ نے ڈیلیٹ کرنے تو وہ بھی ہو جاتے ہیں وہ آپ کو آلٹ ٹریس کرنا پڑے گا جیسے آپ نے سلیکٹن کی ہے سریکٹینگل ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ والا پارٹ تھا اچھا یہ تھا اس کو میں نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس پر یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہے وہاں پہ میں ایسے ڈریک کر دوں گا وہ ریبرس ہو جائے ٹھیک ہے جیسے یہ پارٹ پاس پہلے ہمارے پاس اوپر ایسے سلیکشن ہے یہ والی اس کو مجھے ڈیلیٹ کرنا چاہا ہوں ایک بار ڈریک کر دیں نیچے کو ٹھیک ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا پارٹ ایسا ٹھیک ہے اس کو پہنا چاہا رہے ہیں تو مطلب پارٹ سے اس کے ڈیلیٹ ہوتے گی ہوں گے شیفٹ سے گیا تھا وہ یہ دکھیں یہ شیفٹ پریس کی ہے سلیکشن ہوگی اب اس جی کو ڈلیٹ کرنا ہے اس کی سیلیکٹ کرنے کو یہ انر ہو جائے گا یہ پارس ڈیلیٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ ملے تو اس کو میں کنٹرول جے کر کے یہ ادھر سے نیو لیئر آپ کر دیں اور اس کے اندر یہ آپ کا سیوڑ دیں گا سوڑنٹر کنٹرول جے یہ بھی ہوا چی گا چاہی ہوتا ری پڑا ہے یہ یہ نیو لیڈیر آگیا چی گا اسی طرح نیچے اس کی یہ سنگل جو مارکی پھر سنگل کالم مارکی ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک آٹ بورڈ کی کافی کر لیتے ہیں اسی طرح آٹ بورڈ کا یوز جیسے آپ کے الیسٹریٹر میں تھا میں نے آلٹ پیس کیا اور اس کی ایک کافی جنریٹ کر دیں چی گا ان کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں چی گا کوئی اور ایمیٹ لے دیتے ہیں ان کے پر وہ سنگل لائنز وہ بھی اپلائی کر لیتے ہیں ابھی ان سنگل لائن لیتے ہیں سنگل لائن ایسی ہے چی گا بھی اس کو کرتے ہیں کنٹرول انٹر کنٹرول جی یہ بلکل کس کے لیے یوز ہوتی ہے دیکھیں میں ایک سنگل لائن میں زون کر کے آپ کو کھال کریں کہ سنگل لائن اگر آپ نے سلیکٹ کروانی کسی ایمیٹ سے کہ اسی کلر میں آپ کروانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے یہ یوز ہو جاتی ہے سنگل لائن تو دبارہ کر دیتے ہیں اگر اس کو اپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں کلے سنگل لائن سنگل لائن سے گیا ہوا سٹریٹ لائن میں کے پھر شیفٹ پریس کر کے میں نے اس کو تھوڑا سکسپینڈ کر دیا ابھی اس کو نیو لائن میں سیو کر دیتے ہیں اس کی یہ دیکھیں چھے کھا لائن اس کے اندر آگیا سنگل لائن چھے کھا یہ ہو گیا اسی طرح اس کو سایڈ پر کر دیتے ہیں سنگل لائن کے اندر آگیا ہے آپ کا ایمیج سیو ہو گیا ہے ان کے اندر لائن کے اندر آگیا ہے جو ہے اس کی کٹنگ ہو گیا ہے یہاں ایک اور وہی والا ایمیج لیتے ہیں اور اس کو سنگل کولم مارک کی کرتے ہیں یہ روز کے اندر سلیکشن ہوئی ہے اور کولم کی بھی اسی کل ہے چیزے کولم کی ایسے بلکل سٹریٹ ابھی اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کا ریزلٹ اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سنگل لائن کے اندر آگیا ہے کولم کے اندر آگیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سر ایک لائن کندر کر دے گا کسی دیکھن کے سر ایک لائن کندر سیلیکشن دام پر ہوتا اس طرح سینکا کرنا مارکی کب ڈیوٹی گیکہ کہ آپ کا image ہے اس کو ڈیفرنٹ بیس سے آپ نے کٹ کرنا سرکل میں پھر اس طرح ریکٹینگل میں پھر اس طرح کی شیپ میں کرنا پوائنٹ ایڈ کی شفٹ سے پھر اگر کچھ بلیٹ کرنے پر تو آلٹ پریس کر کے اس سیبی لائنز کے اندر ہوگی انٹرالو باٹی کے ٹھیک ہے یہ مارکی ٹول کا یوزہ وہ بھی دوسرا دیکھ لیتے ہیں کروپ جو ہے سیمپل کروپ ٹھیک ہے وہ اس پہ نہیں کر رہا باک ڈریکلی لائر کی جائے آرٹ بوڈ پہ کر رہا کریں تو اس کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے پرسپیکٹیو کروپ ٹھیک ہے اس کے اوپر جائیں جتنا جو سب ہی آپ نے ایڈیا سیلیکٹ کرنا ہے سیمپلی آپ ڈریک کریں ایسے ٹھیک ہے یہاں پہ ونڈو بھی آگی ہے اس کو اب بعد میں ایکسپینڈ ہوا آ رہی ہے جس سر آ رہی ہے جو کروپ ہے سیمپل وہ لیئر کے اوپر ہی ورک کر رہا ایٹین اگر کسی کے پاس انسٹالڈا ہے یا نائنٹین وہ دیکھیں ادھر سیمپل جو وہ بھی ورک کرتا ہے جس طرح لسٹیٹر میں لیکن اس کا میں بعد میں چیک کرتا ہوں ٹھیکش ہوئی ٹھیک ٹھیک اچھا اے پرسپیکٹیو ٹول ہے آپ کو کروپ کے نیچے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھیں جو ہاں سب ہی آپ نے ایڈیا کرنا ڈیفائن وہ آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے اتنی پیچھر سیلیکٹ کی تھی وہ وہاں سے سنے رہو کر دیگا ٹھیک ہے سر اپلائی کر دیتے ہیں پھر اپلائی کافشن آتا ہے ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے اپلائی کر دیتے ہیں سمپل یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کروپ ٹول اس کے نیچے پرسپیکٹیو ٹول ہے ٹھیک ہے جتنا بھی آپ نے ایڈیا سیلیکٹ کرنا ہے کلے تو کروپ کو کرنا چاہیے ورک لیکن وہ لیئر کی جائے آٹ بورڈ پر اپلائی ہو رہا ہے اس کا میں بعد میں دیکھ لیتا ہوں کوئی نہیں ہے اگر کوئی اشیو ہے پرسپیکٹیو ٹول ہے اس کے نیچے رہا کروپ کے نیچے وہ سیلیکٹ کریں سپوز یہاں سے آپ نے اتنا ایڈیا لینا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کو بعد میں بھی آپ ایسے ڈرائب کرنا چاہیں کسی اور جگہ سیلیکشن کروانا چاہیں یا ایسے ایکسپینڈ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں مجھے جسٹ آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہے کمیٹ کمیٹ کیا ہے تو یہ آپ کا ایڈیا رمو ہو گیا ٹھیک ہے یہ سیلیکٹ ہو گیا آپ کا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بارہ میں نے ٹڑ دیا ایک بار پیچھے پہل دیتے ہیں پرسپیکٹیو اس پارے گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے یوں سمپل سا ٹھول ہے کروک کے لیے یہ آپ کا سب میں اسی طرح یہ نیچے سلائس کا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے اپر اپلا ہی کر لیتے ہیں اچھا یہ کروک کا سمپل سا جو یوز ہوگا یہ سمپل کروپ اور پرسپیکٹیو ہوگا اس کے بعد اگر اچھا یہ سارے ہیں جو کر رہے ہیں سارے سلیکشن ٹول ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی پکچر کا سپیسپیک ایریا سلیکٹ کرنے کے لیے اس کے بعد ٹھیک سلیکشن ٹول ہے جس طرح بھی ہم نے دو تین ٹول دیکھیں سلیکشن کے لیے سارے کروپ اور مارک کی جسی طرح کوئک سلیکشن ہے یہاں پر ڈبلیو اس کی ہے شارٹ کٹ اور یہاں پر آپ کو مل جائیں گا ٹھیک ہے ابجٹ سلیکشن ٹول ہے پھر کوئک سلیکشن ٹول ہم یوں کر دیں کوئک سلیکشن ٹول ٹھیک ہے بندہ کہہ رہا کہ آپ نے بھی لیئر نہیں سلیکشن کی تہلے تو آپ کو یہ دیکھیں ادھر سے لیئر سلیکشن ٹول نہیں ہے یہ والی ٹھیک ہے تو اگر یہ پلائی کریں گے تو ہمیں یہ والا ایرر آئے کوڈناڈ یوزی کوئک سلیکشن ٹول دکار نو لیئر آر سلیکشن ٹول ہے تہلے تو ہم لیئر سلیکشن جل دیتے ہیں اس کے بعد اپنا ٹول سلیکٹ کرتے ہیں پھر اس کو یہ پلاس کارب کو آہ جو ہے سائن نظر آ رہا ہے اس کو اس کے ساتھ اپلائی کرنا ہے یہ جیسے جتنا ایریا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ایسے اس کو مطابقہ کو زوم کرنا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی ایریا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے زوم کر کے ایسے ایریا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کرنے ایریا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اگر مطلب یہ دیکھا ہم نے اتنا کرنا صرف انڈ تو یہ بائٹ چلا جاتا دو ہوتا کیونکہ ایمیج کے اوپر یہ مکسنگ ہوئی ہے مطلب پیسٹی اپلائی ہے اس کے اوپر وہ ٹرانسپرنسی ٹورز اپلائی ہیں اس وجہ سے وہ جہاں سے جہاں سے کلر پک نہیں ہوتا وہ بانڈری سے بائٹ چلا جاتا ہے تو اس کا بھی حقوق دربوں کا لے آپ نے اتنا کرنا ہے سیلیکٹ کر لے تو وہ جہاں سے بھی بائٹ چلا جاتا ہے یہ ہم نے کر دیا اسے کیونکہ اس کے اوپر ایفریکٹ لگے ہوا کافی زارے اس لئے بائٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو ہی کرنا ہے یہ پلس کا بھی آپ کو آ رہا ہے جو ہے سائن نظر ٹھیک ہے کہ آپ کا ایڈیا سیلیکٹ ہو گئے تو اس کو اگر کچھ زیادہ سیلیکٹ ہو گیا اس کو ڈی سیلیکٹ کرنے کے لئے آپ آلٹ پیسٹ کریں گے ایسے یہ والا ٹھیک ہے جتنا بھی آپ ایڈیا ڈی سیلیکٹ کرنا چاہیں آلٹ پیسٹ کر کے ڈی سیلیکٹ کروا دیں گے زیادہ سیلیکشن ہو گئی ٹھیک ہے ایسے آلٹ پیسٹ کیا کچھ رہا گیا تو اس کو جبارہ کر لگتی ہوں یہاں سے بھی آٹ پیسٹ کر کے ایسے کریں ایسے کریں ہے یہ اتنی اچھی پروچ نہیں ہے یہ ایمیج کو سیلیکٹ کرنے کے لیے یہ وہاں پہ زیادہ یوز ہوتا ہے اب یہ بیک گرونڈ بھی آیا ہے ون کلر ہو یہ کلر کا بیک گرونڈ ہو اس کے لیے یہ زیادہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے ادھر دیکھیں کلر مکسنگ ہوگی ہے بیک گرونڈ کے اوپر فیکٹ اپلائی ہیں اس لیے یہ پھر صحیح سے سیلیکشن ہی ہوگا تھی ٹھیک ہے تو اس طرح کی امیجز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پینٹ ٹور ٹھیک ہے اس کا بھی دیکھتے ہیں ابھی کلے یہ والا کلے ٹھیک ہے اس کو یہ والی ہمارے باؤنڈری آگئی ہے ساری اس کو آپ کنٹرول انٹر کر کے ایک بار یہ سیلیکٹ کر لیں جتنا بھی آپ نے یہ بھی آہ اوپر ڈراغ کی ہے اس کے بعد ڈبلیکیٹ کر دیں گے کی کنٹرول جی ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کیا سیلیکٹ ہوگا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کے سیلیکٹ ہوگا ہے اس کے بعد یہ والا یہ رہ گیا ہے اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر لیں اور سیلیکٹ کروا گا اس کو ڈیلیٹ کر لیں ٹھیک ہے جی طرح یہ پیچھے اس کا ایریا کچھ رہ گیا ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیے ادھر سے بھی کر سکتے ہیں آم اگل کرنا چاہیے لیکن پھلال یہاں پہ صرف یہی دیکھتے ہیں آہ کوک سیلیکٹن ٹول جس کے بعد ہے کہ وہ میجک ٹول ہے اس کے ساتھ جو ہے ایکسٹرا پارٹس ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیکھے ہیں ٹھیک ہے کیک سیلیکٹن ٹول سے یہ کچھ اس طرح سے سیلیکٹن ہوگی آپ کے میں بھی یہ جو پارڈ نظر آرہا ہے سائٹ کے اوپر اس کو آپ ایسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میجک آپ کے پاس ٹول ہے ریزر ٹول ایک بار کلک کر دیں جو بھی آپ نے پارڈ ڈیلیٹ کرنا تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ یار اس سے بھی کر سکتے ہیں اس لیکٹ گیا اور ڈلیٹ کا بٹن پریس کر لیے ٹھیک ہے یہ اس سے دیکھیں اتنی اچھی جو ہے کٹنگ نہیں ہوتی ہے آپ کے دیکھ سیلیکٹن ٹول سے یہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ کی ایمیج آئی ریزلیشن ایمیج جو بیگرون سیم ہو اس کے لیے آپ کو ایک لی جو ہے یہ ٹول سیلیکٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پارڈ چاہیے ہو آپ گیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ سیلیکٹن ٹول ہے تو ادھری رکھتے ہیں اس کے بعد ہو رہا ہے اچھا آہ میجک وین ٹول اسی کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں میجک وین ٹرینل دیتے ہیں یہ آپ کے پاس ہے میجک ریزر ٹول ٹھیک ہے میجک وین نہیں میجی میجک ریزر وہ بھی ایسے ہی ہے آہم بیگرونڈ ریموو کرنے کے لیے یہ سارے ملتے چلتے ہیں سیلیکشن کرنے کے لیے بیگرونڈ ریموو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسے کوئی سی بھی امیج لینا یہ والی ٹھیک ہے میں اس کو کپی کیا ہے ایک تو آپ سیلیکٹ کروا سکتے ہیں یہ سیلیکٹ کریں اور اس کی بیگرونڈ ریموو کر دیں ٹھیک ہے دوسرا آپ کے پاس آگے نظر آئے گا آپ کو ریزر ٹول بیگرونڈ ریزر ٹول میجک ریزر ٹول ٹھیک ہے میجک ریزر ٹول یوز کریں ایک بار کلک کر دیں یہ دیکھیں بیگرونڈ اس کا ریموو ہوگی ٹھیک ہے ایسے جو ان سے بھی آرنے پارٹس ڈیلیٹ کرنے ہیں ادھر آگے ایک بار کلک کر دیں تو جی موو ہو جائے گا آپ کا پارٹس ٹھیک ہے یہ جیسے یہ والا آپ کو باہر شیڈو نظر آ رہا ہے اس کو آپ ریموو کرنا جائیں میجک ٹول سے سیلیکٹ کرنے پڑے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان سبی ایڈیا پر نظر یہ ہینڈ کے آگے شیڈز آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو ریموو کر دیں ادھر سے کر دیں ٹھیک ہے ایسے یہ سارے ایسے کپڑے خراب ہو گئے ٹھیک ہو گا یہ ان کا یوز ہوگا زیادہ ریزر کا یہ بھی جو ابھی ہم نے یوز کیا ہے میجک ریزر ٹول یہ بھی کدھر یوز ہوگا اگر آپ کے پاس بیک گرونڈ سیم کلر کیا ہے تو اس کو ایزیلی ریموو کر دیتا ہے لیسے ایک اور ایمیج لے لیتے ہیں یہی والا لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بیک گرونڈ ریموو کرنا چاہیے ایک تو سیلیکشن ٹول ہم نے دیکھا یہاں پہ جہاں پہ کلر مکسنگ ہوئی ہے زیادہ تو وہاں پہ پھر یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہاں پہ یوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایسے ایسے جتنا بھی آپ نے کرنا ڈیلیٹ وہ کر دیں آپ ٹھیک ہے تو ایسے یہ سیمپل سیمپل ٹول ہیں جن کا زیادہ یوز ہونا ہے وہ ہم کبر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی اگر کوئی مفلصار ہی نہیں ہم کر رہے جیسے یہ والے اوپر پڑے ہیں جن کا زیادہ یوز ہوگا ہمیں ضرورت ہے وہ ہم جو ہم Every 애� screwdriver کر 들고 سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس لی ایسے reaction ٹول اور آمم background move جو آپ کا magic razor tool ہے ٹھیک ہے پھر laser tool ہے simple یہ بھی آپ نے کوئی یہاں دے میں پھر آزوں کروں تو یہ بھی ہم نے کیا گیا ہے سیمپل اریزر ٹول یہ ہے پہلے میجک اریزر ٹول تھا وہ پوری بائی گرونڈ جو ریموو کر دیتا ہے جہاں پہ بھی آپ کلک کریں ٹھیک ذرا اس کے اوپر ہے اریزر ٹول سیمپل کوئی سا تھوڑا سا پارٹ آپ ڈلیٹ کرنا چاہے ہیں ایسے ٹھیک جو میجک ہے وہ پورے کی پوری جو جہاں سے اس کو سیم کلر ملے وہ پوری لیل اٹھا دیتا ہے مثلا پوری افیکٹ ختم اور یہ اریزر ٹول ہے جیسے آپ نے لیسٹیٹر کے اندر ہے دیکھا تھا کوئی سپیسپک پورشن آپ نے اریز کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ایسے 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 رہے ہیں کہیں سے بھی آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں اریز کر سکتے ہیں ایمیج کو لیسٹیٹر کے اندر ہم وہ شیپس کو کرتے تھے تو فوٹو شاپ کے اندر کیا ہے یہ چونکہ زیادہ تر یوز ہوتا ہے ایڈیٹنگ کے لیے جو بنے بنا ہیں ہمارے پاس ایمجیز ہیں ان کے ایفیکٹس ان کی ایڈیٹنگ شیڈز کلر سب کو چینڈ کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایدھر ڈیزائننگ کے ٹول کام میں ایڈیٹنگ کے زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پورڈ ڈیلیٹ کرنا یہ کر دیا اس کے بعد نیچے کو ٹول ہے بیک گرونڈ اور ایزر ٹول ابھی بیک گرونڈ تو ہمارے پاس آیا نہیں لگا تو یہ بھی اسی طرح ہے آپ لوگ خود سے اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ سیمپل سیمپل ٹول ہے ان پر زیادہ یوز ہوں ہوں سو نیکس دیکھتے ہیں سب سے زیادہ سیلیکشن کے لیے آپ کا ٹول یوز ہوگا وہ پین ٹول ہے ٹھیک ہے پین ٹول بہت زیادہ یوز ہے ادھر اس کا بلڈ کل کرتے بھی ہم ادھر فوٹو شاپ کے اندر زیادہ یوز پین ٹول کا ہے کسی بھی چیز کو جیسے یہ ایمیج ہم نے ٹالے لیا تھا کوئک سیلیکشن ٹول سے کیا لیکن اس کے جو ایجز تھے وہ میاد سے کیسے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو بعد میں ہم سموت کریں یا کوئی اور ٹول یوز کریں تو ہم سب سے اچھا جو وہ پین ٹول ہے آپ سیلیکٹ کر لیں جون کا بھی ایڈیا کرنا ہے اس کا دور بیک گرانڈ رمو کر دیں کوئی امیج لیتے ہیں اگر صحیح یہی والا لے لیتے ہیں بہائے کا اس کو سینٹر کر لیتے ہیں اچھا پین ٹول یوز کرنا ہو تو آپ زوم جو ہے کتنا مرضی کر سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے کہلے ہم ایک بار اس کو کر لیتے ہیں اس کے دو کپیز کر لیتے ہیں کپی میں نے ایسے کی ہے آرڈ سے کہلے تو کوئک سیلیکشن ٹول سے اس کے زرد دے لیتے ہیں کہ کیا آتے ہیں جہاں پہ اوپر اس کو کلر صحیح مختلف مسمیچ ہوں کہ وہاں پہ گورا ایری سیلیکٹ ہو جائے گا کہ یہ ہے وہاں سے یہ ایسے باغ گیتا ہے جیسے یہاں پہ شیئرز لگی ہیں کلر کہ وہاں پہ سیلیکشن ہی ہو پا تھے ٹھیک ہے اس کے لئے ہمیں ابھی بار بار یہ آرٹ پریس کرنے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ایسے یہ ہم نے سیلیکٹ کر دیا نیو لیڈ کے اندر اس کو کریٹ کر دیا کچھ ایسی ٹوٹی پٹی پکچر آگیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں پین ٹول سے اس کو کرکے ہیں سلیکٹ پین کا وہی یہ نیتے ہیں آپ کو مل جائے گا آآآ پی اس پیٹ کی ہے جیسے ادھر کی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جان دے جن پر وہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہینڈل آپ کو کسی طرح اس کو جہاں پہ بھی آپ کرنا چاہیے اس کو اس کے اچھا ڈیپرنٹ ویز ادھر فوٹو شاپ کے اندر پین ٹول کو یوز کرنے دے آپ کو بتاتا ہوں یہ پین ٹول ہیا ٹھیک ہے یہ ہینڈل آپ کو نظر آ رہا ہے جتنا ہم نے اکسل ریٹ کیا تو اگر آپ کو آلڈ پیس کریں اپنے کی بورڈ سے ٹھیک ہے اگر ابھی آلڈ کے بغیار ہی میں کر رہا ہوں یہ ہینڈل جہاں پہ آپ چھوڑیں گے وہاں سے ہی ڈرائن سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے کچھ ایسے اگر نیچے پہ جانا تو یہ یہ دیکھیں ابھی کچھ نہیں پریس کیا یہاں سے اس کی ڈرائن گیا کچھ اس طرح سے ہو گیا کیونکہ ہینڈل بہت بڑا لگا ہوا ہے تو ہم یہ سموٹھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے آلڈ ہمیں پریس کرنا پڑتا ہے ہم دوبارہ گیا ہوں یہ لیا پین ٹول یہ ہینڈل تو چھوٹا کیسے کرنا ہے آلڈ پریس پہے پہ ٹھیک ہے جتنا بڑا ہینڈل ہوگا اتنی کو یہ ہمیں جب کریں گے وہاں پہ مسئلہ آئے ہیں آلڈ پریس کی ہے ہینڈل تھوڑا سا کام کر دیا ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے کیپ پہت اتنی اس کے ٹھیک ہے ٹھیک اور ٹول ٹھیک ہے جدر بھی آپ کرنا چاہے ہیں ایسے اگر آپ سٹریٹ جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ آہ ہینڈل کا یوز کی آپ جا سکیں یہ دیکھیں ابھی اس کا آگیا ہے کورلر تو میں ادھر کو جانا چاہتا ہوں تو کچھ اس طرح سے ڈرائنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے کیا کیا ایک بار کوئی فتم کرتا ہوں یہ کیا تو دوسری سائیڈ پہ جانا تو آلڈ پریس کریں گے ٹھیک ہے ہینڈل کا روک ادھر کو کر دیں گے ہم ادھر جانا ٹھیک ہے اسی طرح یہ والا ہے کیسے وہ ہینڈل اپنا جس سائیڈ کو آپ نے جانا جو ہینڈل آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ادھر کو کر دیں اس طرح ہم نے نیچے جانا وہ اپنا ہینڈل پکھڑ کے ایسے کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طرح یہ سٹریٹ ابھی جانا ٹھیک ہے یہ نیچے بھی ایسے ہی آنا اس سے پہلا ٹھیک ہے پھر اس سائیڈ پہ جانا ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے 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 کب بنے ہوا ہیں میں اسے بھی اسے اب نہ آگئے گا ٹھیک ہے آپ بعد میں ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح یہ میں سلو سلو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہینڈل کا یوز جو ہے وہ کرنا ہے توڑا سا ٹھیک ہے اس کا ہینڈل یوز کرنے کا اس لئے ہی آر سے اور ہم نے اس سائیڈ پہ جانا ہے ہم نے اندل سے رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ادھر کو جانا ہے وہ ہم اندل سے کر دیں گے جیسے جیسے کب بنے ہوا ہیں گویٹ کریں تاکہ تمہیں زوم کر رہا ہے یہ لیے جو ٹھیک ہے اسی طرح جیسے یہ شرٹ کے اوپر دیکھیں بنے ہوا ہیں کیا کہتے ہیں ان کو جیسے بنے ہوں شرٹ کیوں پر ایسے رنکل ہاں رنکل ہاں رنکل تو ایسے ہی ہم بلکل چلے جاتے ہیں اس سائٹ پہ جانا ہے بلکل یہ سٹیٹ ہے ایسے پین ٹور کا اب سٹیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں پھر ادھر آنا تھوڑا سا کرو زوم کریں گے تو یہ رنکل یا جو ویب سی بڑیوں میں یہ بنا لیں یہ دعا کا صحیح در کو بھی ایسے آ سکتے ہیں ٹھیک جدہ کو جانا آرڈ پریس کر گئے ہندر پر ادھر کو کر دیں سب سے زیادہ ای تنک کہ اگر آپ نے ہیلٹنگ کرنی ہے تو آپ کو پین ٹور کا یوز کرنا پڑے گا بیڈ نوٹی موبل کے لیے جو سب سے بہتر ہے وہ یہی ہے پین ٹور باقیوں میں کریں گے تو وہ سموت نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس لیے ہم کن ٹوری یوز کرتے ہیں ٹھیک ہندل ادھر پر دیا اس ساڈ پر جانا ہم نے ادھر پر بھی ہے ٹھیک ہے ابھی ادھر جانا ٹھیک ہے اگر اس میں پاس بھی زون کرنا پڑتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ایسے جدھر جدھر آپ میں جانا ہے پھر موگ کرتے جائیں سا سا ٹھیک ہے اسی طرح نیچے آنا ہم میں اوپر جانا ہے تو یہ کر دیں ابھی یہاں پہ آپ ویب سی بنانا چاہ رہے ہیں بنا لیں سٹریٹ جانا سٹریٹ سے لیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہم دیکھیں کچھ اس طرح سے ہمارے باس آگئی ہے اس کی آؤٹ لائن ٹھیک ہے اس کو کریں کنٹرول ایمٹر سیلیکٹ ہو بھی آپ کی جو آپ نے بانٹری لگائی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو مدر کرنا کنٹرول ایمٹر کر کے سیلیکشن ہو گیا کنٹرول جی کر کے لیئر ڈبلیگیشن ہو گیا کنٹرول نکھا ایمٹرول اچھے دیکھیں مجھے کچھ اس طرح سے آپ کی پاس ایمیڈ سیلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے پینٹوز ابھی یہ دیکھیں شاید اس میں ابھی ہوں گے تھوڑے سے یہ جیسے یہ کورڈنر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آہ اوپر سے بلکل سموت ہے اب ایسے زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں کچھ پارٹس اکربائی رہا ہوں تو ان کے بعد میں بھی ڈلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل سموت یہاں سے شرٹ کا کرب ایسے بنی ہوئی ہے بلکل ایسی جیسی یہ ادھر بازو کے اوپر یہ ساری چیزیں بلکل سموت ہمارے پاس آہ پینٹوز ہم نے کی ہے ٹھیک ہے باقی کوئی سا بھی آپ ٹول لے لیں اس کے ساتھ ایسی آپ کو آہ ٹریسنگ جو ہے آہ آکھ لائن جا وہ نہیں ملے گی پینٹوز سب سے بہتر ہے اگر آپ نے اس طرح بیگران ریموو کرنے ہیں یا صرف ایم جیز نکالنے ہیں اپنی آہ بڑی پکچر میں سے سپیسپک ایریا آپ نے لینا ہے کیونکہ اس کے لیے پینٹوز آپ بھی اس کر سکتے تو ابھی کچھ اگر آپ کو لگے جس طرح یہ والا پارٹ ہے یہ کے باہر ہے توڑا سا اس کو بھی سموت ہونا چاہیے دوبارہ لینے پینٹوز لینے اور ریزر لینے یہاں بھی اس کو رکھیں توڑا سا اسے سموت کر لیں ایسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو اس لٹ پڑھا لیں کنٹرول انٹر اوکی اور یہ ایریا ڈلیٹ کر دیں اب یہ آپ دوبارہ دیکھیں تو یہ بلکل سموت ہو گئے یہ ہے ٹھیک ہے یہ دون سا بھی پارٹ رہے تھے اس کو آپ دوبارہ سے پینٹوز سے سیلیکٹ کر لیں تو سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دیں جیسے یہ تھوڑا سا کورنر سا میں نظر آ رہا ہے اس کو سموت کرنا اور دوبارہ پینٹوز لینے اور ہمیں ایسے سموت کرنا سیلیکٹ کر کے چینے ایسے 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 بائی اور ہماری بانٹری کنٹرول انٹر اور ڈلیٹ ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو یہ کر دیں ابھی یہ بلکل سموت ہو گئے اسی طرح کو یا اور آپ کو پارڑ لائے کہ یہ والا کرنا ہے یہ اس در سے اس کو روان کرنا چاہیے پینٹوز لیں یہاں سے ایسے ایسے ٹھیک ہے ایسے ہمیں یہ ہمیں اس لٹ کروالے اور اس کو ڈلیٹ کرنا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا پین ٹول کا یوز اس گھر آپ نے ہم نے کیا کیا ہے پیچھے وہ ہی لے لگی ہوئی ہے اور اوپر سے ہم نے یہ والا اٹھا لیا اس کو ابھی اچھا اس کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں اس کو دلیٹ کرنا ہوں یہ لیلز لگی ہوئی ہیں پہلے اس کا بھی ہم نے بیگرونڈ چین کرنا ہے کہلے کونسا بیگرونڈ ہے یہ والا ابھی ہم جسرا وہ فاسپورٹ سائز ہوتے ہیں یہ کچھ اس طرح یہ کیوں یوز کر رہے ہیں آپ نے ایمیج کا بیگرونڈ چین کرنا ہے اس کو کسی اور لیئر کے اوپر یوز کرنا ہے کسی فارم کے اوپر کسی ہیڈر ایمیج کے اوپر یوز کرنا ٹھیک ہے تو اس کے لیے یوز کرتے ہیں اب ابھی اس کا بیگرونڈ ہم لگانا چاہے ہیں کوئی تو اپنی جائے ادھر ریکٹینگل ڈول میں ادھر ریکٹینگل جا کر لیں جس کلر کی بھی ہو ٹھیک ہے یہ بھی اس کلر کی لگی ہوئی تھی بائی ڈیفالٹ یہ ادھر آپ کو کلر سویچز یہاں پہ بھی نظر آ رہے ہیں ادھر سے کچھ چین کرنا چاہے ہیں آپ یا نیچے بھی آ رہے ہیں اس کے کو ڈبل کلک کر کے سارے کلر آپ کو مل جائیں گے لیئرز کے اندر کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں ادھر سے جو آپ کلر لگانا چاہے ہیں گریڈینٹ آہ سولیٹ ٹھیک ہے کوئی سا بھی تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایسے یہ کچھ پیٹرنز ہیں وہ کرنا چاہے لیکن ابھی ہم ایک کلر یوز کرتے ہیں یہ والا کھل لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر آ گیا ہے یہ سب سے اوپر دیکھیں آہ آٹ بورڈ کے اندر کہ یہ آپ کی لیئر ہے جو نیچے بڑی ہوئی ہے اور ریکٹینگل آپ کی ادھر ہے ٹھیک ہے اس کو سمپلی دیسے ڈرگ کرنے اس لیئر کے نیچے لے آئے یہ ایسے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں کرنا آ رہا تو آپ جیسے میں کرتے تھے کنٹرول اور آپ کی لیفٹ بریسز ٹھیک ہے وہ لیئر بھی دیکھیں ایسے نیچے موگ ہو رہی ہے آپ ڈاؤن 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 ٹھیک ہے اس میں ایسے کرتے ہیں ڈرگ کیا جہاں پہ بھی آپ کو لیئر ساری نظر آ رہی ہیں کس کے نیچے ہونا چاہیے ایسے رکھتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ ہو گیا آہ پین ٹول کا یوز ابھی آپ لوگوں کو اس کی ٹریکٹس کرنے ہیں بہت ساری آئی ٹھیک اس کا یوز آپ کو کافی زیادہ کرنا پڑے ہیں پین ٹول کا اچھا یہ ہو گیا پھر آپ اس کو چاہ رہے ہیں اچھا کلک بھی ماس کا پھر آہ نیکس میں کر لیتے ہیں یہ بھی خلال ٹول کا اتنے کافی ہے ٹھیک ہے ایسے آپ بیگرونڈ چین کر سکیں گے پھر آہ ایک اور اس میں چیز کر لیتے ہیں ایمیج ایمیج کا سائز آپ یہ کو یہاں پہ آہا ہے نظر آ رہا ہے پھر کینوز سائز نظر آ رہا ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اگر ایمیج کو ٹرم کرنا ہو آپ نے جیسے یہ دیکھیں اگر ہم ٹرم کریں گے اچھا دو لگیں دوسرا کس کو کرنا ہے آپ نے اچھا 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 یہ دوسری ویڈیو میں دیکھتے ہیں ابھی اس فلال آپ اپنے بیک گرونڈ کے اوپری رہیں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرم کیسے کرنا کیونکہ ہم نے لیس یہ ہائیڈ کی ہوئی ہیں کافی سائز اس کے جیسے نہیں کرنا پھر ان کا بھی ہمیں اپن کرنا پڑنا ٹھیک ہے تو ابھی آپ اس پہ رہیں پین ٹول کا یوز اور بیک گرونڈ کوئی چین کرنا ہو اسی در کوئی اور کلر آپ لگانا چاہیں ادھر ہی آئیں ٹھیک ہے اچھا یہ اسی طرح بلکتی ہے اسی طرح بلکتی ہے اچھا یہ دیکھ گیا ہمیں اسی طرح بلکتی ہے ٹھیک ہے اچھا سینٹر کا بھی آپ دیکھ لیں یہ اسی طرح بلکل پر آپ کو باہر شور یہ جو پراپٹی باہر اس کے اندر آلائن کے آرے ہیں آپشن ٹھیک ہم در سے آلائن کر سکتے ہیں یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک دوسرا بھی ہم یوز کرنے لگے ہیں آر کلاؤن کلاؤن سٹمپ یہ آپ کو ٹول یہاں پہ ملے گا ٹھیک ہے اس کے نیچے پیٹرن سٹمپ ٹھیک ہے کلاؤن کا دیکھتے ہیں یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے کلاؤن سٹمپ ٹھیک ہے لیرز بھی اپن کرنا اچھا وہی ہی ہوا اپن کر لیتے ہیں ورکسپیس کا گرافک سینڈ بات کلاؤن میں نے سیلیکٹ کیا تو ٹھیک ہے کلاؤن یہ اس کا سائز کم زیادہ کرنا ہو ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی آپ ٹول چیز کریں گے جیسے براش ٹول ہے زوم کا ہے ڈلیٹ کا ہے تو اس کا یہ آپ نے سائز کم زیادہ کرنا ہو تو آپ کی جو بریسیز ہیں لیفٹ اور رائٹ سیمپل آپ ان کو لیفٹ کو کریں گے سمال سائز اور رائٹ کو کریں گے تو سائز اس کا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے یہ ابھی میں اتنے کے سائز کا جتنا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پھول سا اتنا سائز رکھنا ہے اس کا ٹھیک ہے یا اتنا ٹھیک ابھی کلاؤن کا کہا کہ آپ نے کوئی سپیسفک چیز کاپی کرنی ہے اور کسی دوسری جگہ کے اوپر سیم ایز اس کو کاپی کرنا ٹھیک ہے کلاؤن سٹیمپ مطلب کاپی کر کے کسی دوسری جگہ کے اوپر آپ نے سٹیمپ کرنا تو کیسے یہ جو آپ کو آہ پھول نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے کاپی کرنا ہے آرٹ پیس کریں ٹھیک ہے اور اس ایریا کے اوپر آپ کلک کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کپی ہو گیا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جیتنا اس کا سائز تھا اتنا کپی ہو گیا اس پوز یہاں پہ ہے اس کو پلیس کرنا سمپلی ایک بار کلک کر دیں یہ وہی کپی ادھر آگی ہے آپ کے پاس ایسے جہاں پہ بھی آپ نے کرنا ہے ایک بار سمپلی کلک کر دیں ایسے اس کو دبارہ کر دیں کپی پیسٹ ٹھیک ہے پھر کر لیتے ہیں اس کو فیس کو کپی کرنا سمپلی یہاں سے یہ جگہ کے اوپر آپ نے پلیس کرنا ہے یہاں پہ جو ان سے بھی آپ نے چیز کپی کر دی ہے ایک بار آپ ایریے کے اوپر لے جائیں سمپلی کپی کرنا ہے آل پریس کریں جتنا ایریہ آپ نے دیا ہوگا جیسے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں سائز ٹھیک ہے آل پریس کریں یہ والا اس کا پیس آج ہے سارا اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہیں کہیں پہ بھی آپ ازیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے یہ والا تھا اس کو آپ یہ دیا ہوگا ہے کپی ہوگا ہے اس کو یہاں پہ پیسٹ کریں وہ ہینڈ بھی پیچھے سے آگے ان کے سائز بڑا اس کا کر دیا ہم نے ٹھیک ہے تو ایسے آپ سمپلی کلون کر سکتے ہیں یہ سارا اس ایمیج کے اوپر ہی ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ لیکن الگ سے نہیں ہے اس کے اوپر ہی سارا کلون ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہاں سے بھی آپ نے ابجکٹ کپی کرنا ہے سمپلی اس کے پہلے سیلیکٹ کر لیں آل پریس کر کے اور پھر سمپل کلک کر دیں جہاں پہ بھی آپ نے کلون کرنا ہے ٹھیک ہے اگر پی کر لیتے ہیں یہی یہ پہ اور ایمیج لے لیتے ہیں کیونکہ ہم یہ والا کپی کرتے ہیں ادھر پیسٹ کرتے ہیں اس کو کیونکہ ہم اپنا کلون رول سلیکٹ کریں یہی والی چیز جو اس کو کپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چند کلون لیا ہے اس کا سائز تھوڑا سے پہلے پہ بڑھا کر لیں جتنی آپ کو چیز چاہیے ٹھیک ہے ایک بار کپی ہو گیا ہے یہ دیکھیں پوری پوری چیز کپی ہو گیا یہاں پہ کپی کرنی ہے ایک بار پیسٹ کرنی ہے جتر بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے کوئی اور چیز آپ کپی کرنا چاہتے ہیں یہ نیچے والی اس کو کپی کرنا چاہیے اس کو کپی کرنا چاہیے تو اس طرح یہ کلون سٹم ٹھول ہے سمپل سا ہے بلکو لیکن ہے کافی ملے کا تو یہ ابھیوز کر سکتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور اور بھول لکھتے ہیں جس کے نیچے ٹھول ہے اس کو بھی ایوز ہوگا وہ بھی کر لکھتے ہیں سوڑی ٹھول ہے ٹھول ہے ٹھول ہے ٹھول ہے ٹھول ہے ٹھول ہے اے ایمیج کپی کرتے ہیں یہ ہی گھر یہ ہی 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 اس کو سینٹر سینٹر میں اچھا تو کلون کے نیچے ہی آپ کو ایک اور نظر آ رہا ہے پیٹرن سٹم ٹھول اس کو سیلیکٹ کریں پیٹرن سٹم ٹھول کو ٹھیک ہے تو یہ اوپر اگر جائیں اس کی پروپرٹیز میں تو یہاں پہ آپ کو پیٹرن نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ہم ٹوز کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں جتنا ہمیں یوز چاہیے جتنا ملپس ٹائم بچا ہے تو جو مین میں چیزیں یوز ہونی ہے ٹھول کو ہم ٹاچ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ادھر پیٹرن آپ کے پاس کافی سارے پڑے ہیں جیسے یہ گراس کا بھی سیلیکٹیڈ ہے یا لینڈ کا ٹھیک ہے ان میں سے کوئی سو بھی لینے اور ادھر ایسے سمپلی ایک بڑھ رہا کریں ایسے ٹھیک ہے آپ کا وہی پیٹرن ادھر اپلائی ہو جائے گا یہ پیٹرن ہے پہلے ان نے کچھ سے دیا تھا ادھر سٹیمپ کر کے چیز جو ان سے بھی سیلیکٹ کروائی اب یہ پیٹرن ایسے ٹھیک ہے جتنے ایرے کے اوپر بھی آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار میں پریس کر گیا سارے کے اوپر کر سکتے ہیں یا وان بی وان آپ سلیٹ کر دیں ٹھیک ہے ابھی اس کو زوم اور کرتے ہیں کچھ ایسے یہ دیکھیں اپلائی ہو گیا اس کے ساتھ ہی ہے اس کو کر دیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ پہلے کے بنا ہوں ٹھیک ہے ہی طرح اس کی ایک اور کوپی کرتے ہیں پیٹرن چینڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی زون کی دوبارہ جائیں ادھر پیٹرن سٹیمپ کے اندر پیٹرن سٹیمپ کے اندر پیٹرن سٹیمپ کے اندر کے اندر کے کوئی اور چینڈ کریں جیسے یہ گراس کا اب سارے سلیکٹ کر سکتے ہیں وارٹر کا وارٹر میں پڑے ہوئے ہیں پھر ٹریز کا پڑے ہوئے ہیں تو کوئی سا بھی لینے فرسٹ والا میں نے دیا اس کو یہاں پہ پلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک پورا کا پورا ٹری جو ہے ایسے یہ بھی یہ والا ٹھیک ہے 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 چیز بھی کچھ اس طرح سے یہ پڑے ہوگیا ٹھیک ہے اس ایسے طرح کوئی اور ایفکٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ایٹھی ہے پھر وارٹر کا دیکھ لیتے ہیں یہ وہاں ڈلو لے لیتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا سائد بھی طوال سا بڑا لیتے ہیں ابھی جددی اپلای ہو جائے یہ کچھ اس طرح سے فرکٹ اپلای ہو جائے تی سے فلور ساتھ اس طرح ایدھر بھی کنے چاہیے بھی کر سکتے تو یہ ادھر پہلے سٹیمپ فلون سٹیمپ اور یہ پیٹرن سپل سمپلہ دونے تو آپ اس کی چاہی کریں اپلائی کر کے دونوں پہلے زیادہ یوز اس کا ہوگا ہے فلون سٹیمپ کا اس کا تو آپ راہی کریں اگر کسی کو کوئی شو رہا ہے وہ پوچھیں